سلامین و ناظرین پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ بسم اللہ پڑھنے کی فضیلت کتنے فائدے ہیں اور بسم اللہ چھوڑنے کے کیا نقصانات ہیں انشاءاللہ آج آپ لوگو سنیں گے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوسل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عامالنا من يهده اللہ فلا مذلل ومن يضللہ فلا هاديلہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ ونشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصْوَلُونَ عِلَى النَّبِيِّنْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عِلَيِّنْ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلح علیہ سیدنا مولانا محمد وابارک وسلم صلات و سلام علیك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بسم اللہ کی فضیلت سمات فرمانے سے پہلے درود پاک پڑھیں اللہم صلح علیہ سیدنا مولانا محمد وابارک وسلم صلات و سلام علیك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر اہم کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا باعث برکت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے وہ ادھورہ اور نامکمل نہیں ہوتا اور بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے وہ کام پورا ہوتا ہے تو لہٰذا بسم الحر نے کام میں ہر جائز کام میں بسم اللہ ضرور پڑھنا چاہیے تو پیارے بچوں ہر نیک اور جائز کام بسم اللہ شریف سے پڑھ کر شروع کرنا چاہیے ہاں حرام کاموں میں غلط کاموں میں بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے اور جو حطاوہ علمگیر میں لکھا ہے کہ شراب پیتے وقت شراب پیتے وقت اور زنا کرتے وقت جھونڈ بولتے وقت اگر ان وقتوں میں اگر کوئی جوا کھیلتے وقت یا چوری کرتے وقت اگر کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو یہ کفر ہیں کافر ہو جائے گا کیونکہ حرام کاموں میں اللہ کا ذکر کرنا اور نیت کرنا کی برکت ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کفر کر دے گا یو کیا ہو جائے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا درود پاکڑے اللہم صلی علیہ سیدہ اور بسم اللہ شریف پڑھنے سے فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم وضو کرو جب تم وضو کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہلیا کرو اس کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک تمہارا یہ وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے کرامن کاتبین تمہارے لئے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے تبرانی کے حدیث پاک ہیں تو پیارے اسلامی بچوں اس کی عادت بنا لیجی چاہیے اور ہر اچھے کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بڑی امدگی اور خوبی سے پڑھا یعنی محبت کے ساتھ پڑھا تو اس کی بکشس ہو گئی سبحان اللہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لئے امدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قہریر کی لکھا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا در منصور میں لکھا ہے اور بسم اللہ کی برکت کی عجیب و غریب واقعہ ایک گزر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت بیان فرما رہے تھے ایک یہودی لڑکی تھی ایک یہودی لڑکی تھی اس نے اجتماع میں موجود تھی فضائل بسم اللہ الرحمن الرحیم سن کر بہت خوش ہوئی اور متاثن ہوئی اسلام قبول کر لیا کیا کیا؟ مسلمان بن گئی اسلام میں داخل ہو گئی اسی وقت سے اس لڑکی کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا ہر وقت اڑتے بیٹھ سے چلتے فرتے جاگتے بسم اللہ کا ذکر جاری کیا کرتی تھا یعنی پڑتی رہتی تھا اسی وجہ سے لڑکی کے ماں باپ اس سے بہت ناراض رہنے لگے اس سے بہت کیونکہ ان کے ماں باپ تو مسلمان ہوئے نہیں تھے یہودی کی اور وہ لڑکی یہودی کی ایمان لائچو کی تھی اس کو ترہ ترہ کی تکلیفیں دینے لگے نیز اس کو کوشش اس کوشش میں لگے رہے کہ لڑکی پر کوئی الزام لگا کر اس کو قتل کر دیں کوئی الزام لگا کر اسے قتل کر دیں چنانچہ اس لڑکی کے باپ نے جو بادشاہ کا وقت کا وزیر تھا ایک دن بادشاہ کی مہر کی انگوٹھی جو اس کے پاس رہتی تھی اپنی لڑکی کے سپرد کر دیں اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگوٹھی رکھ لیا بیٹی نے جیب میں ڈال لی رات کو جب وہ لڑکی سو گئی تو اس کے باپ نے انگوٹھی اس کی جیب سے نکال کر دریہ میں فیک دی ایک مچھلی وہ انگوٹھی نگل گئی ہالیا صبح کو ایک ماہی گیر نے جال ڈالا اور وہ مچھلی اتفاقا پھنس گئی اور پھر اتفاق سے بادشاہ کا وزیر اس مچھلی کو خرید دیتا ہے بجار میں اللہ اگر اپنے بیٹی کو دیتا ہے اور بیٹی نے مچھلی لیا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو جب چاک کیا پکانے کے لیے جب اسے چاک کیا تو اس کا پیر میں سے وہ انگوٹھی نکل پڑی وہ انگوٹھی نکلی تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر جیب میں ڈال لی مچھلی پکا کر باپ کے آگے رکھ دی باپ کھانا کھانے کے بعد جب دربار کا وقت آیا تو باپ نے لڑکی سے انگوٹھی طلب کی تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب سے نکالا اور باپ کو دے دیا باپ یہ واقعہ دیکھ کر حیران ہو گئے یہ انگوٹھی تو میں نے دریا میں ڈال دی تھی اب پھر اس کے پاس کیسے آگئے حیران ہو گیا اس طرح لڑکی کے قتل کا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا بسم اللہ کی برکت سے لڑکی کو قتل سے محفوظ رکھا بسم اللہ کی برکت نے لڑکی کی جان بچ گئی اور ایک گناہدار کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تو اس نے جواب دیا کہ ایک دن میں ایک مدرسے کی طرف سے گزر رہا تھا ایک دن میں ایک مدرسے کی طرف سے گزر رہا تھا تو ایک پڑھنے والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اسے سن کر میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی نام کی شیرینی مٹھاس نے اثر کیا اور اسی وقت سے میں نے سنا کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ہم دو چیزوں کو جمع نہیں کریں گے ایک اللہ کے نام کی لذک اور دوسرا موت کی تلخی پھر مرنے کے بعد پتا چلا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا سبحان اللہ حنیس الوائزین میں یہ واقعہ نکل ہے رحمتِ حق بہانہ نہ می جویت رحمتِ حق بہانہ می جویت یعنی اللہ کی رحمت بہانہ بہا قیمت طلب نہیں کرتی بلکہ اللہ کی رحمت تو بہانہ کلاش کرتی ہے بخش اس کے لئے سبحان اللہ درودِ پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلات و سلاما علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو درودِ شریف کی جو فضیلت ہے ایک مرتبہ جو درودِ شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دس دناہوں کو معاف فرما دیتا ہے دس درجات کو بلند کرتا ہے اور نامِ عامال میں اس کے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں تو بسم اللہ محمد و نحیم کی فضیلت سمات فرمات بسم اللہ کی برکت سے ماں باپ کی بکشس ہو گئی شرعت الاسلام میں ہے کہ اگر کہیں زمین پر کوئی ایسا کاغذ پڑھے پڑھا ہوا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہو اور کوئی شخص عدب کی وجہ سے اس کا کاغذ اس کاغذ کو اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے دوستوں میں داکھل کر لے گا اور اس کے ماں باپ کو عذاب قبر سے نجات دے گا اور اس کو شہیدوں کے زمرے میں قیامت کے دن اٹھائے گا تو الحمدللہ یہ ہماری اور آپ کی کچھ نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک شخص پر گزر ہوا جو بڑے خوف ناک سامپ کا شکار کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس سامپ نے عرض کیا یا نبی اللہ اس سے فرما دیجئے کہ مجھ میں بڑا قاتل زہر ہے یعنی اگر میں کٹ لوں گا یہ بچے گا نہیں تو سامپ نے جب عرض کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو آپ نے اسے منع فرما دیا کہ نہ پکڑو نہیں کٹ لے گا تو مر جاؤ گے مگر پھر بھی وہ دوبارہ پکڑتا رہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ اسی مقام پر گزر ہوا اسی جگہ سے گزر جو آدمی سامپ پکڑ رہا تھا تو اس وقت آپ نے فرمایا اے شخص کیا تو نے سامپ کو پکڑ لیا تھا فرمایا ہاں جو ہی سامپ کی طرف نظر کی تو اس نے مار شرم کے اپنا سر اپنے دم کے نیچے چھپا لیا اور کہنے لگا کہ اے روح اللہ یہ مجھ پر اپنی قوت سے گالب نہیں آیا بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بدولت گالب ہوا بسم اللہ نے میرا زہر باطل کر دیا تھا اللہ کو دھر تو بسم اللہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے حضرت عبقہ صدیق سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ سلم کا فرمان ہے جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ اس کے نام اعمال میں دس ہزار نیکیاں لکھتا ہے کتنا دس ہزار نیکیاں لکھتا ہے اس کی دس ہزار برائیاں مشاتا ہے اور دس ہزار درجے بلند کرتا ہے اور تاجدار مدینہ نے فرمایا جو بسم اللہ شریف پڑھے گا اس کے لئے ہرف ہر ہرف کے بدلے میں چار ہزار نیکیاں لکھے جائیں گے کتنی اور چار چار ہزار گناہ بخش دیے جائیں گے چار ہزار درجے بلند کیے جائیں گے سبحان اللہ تو یہ بسم اللہ کی فضیلت ہے درود پاک پڑھے اللہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد و بارک و سلیم صلات و سلام علیك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی و سلم اور اسی طرح کا واقعہ ہے کہ حضرت بشر حافی بشر کہتے ہیں بشر حافی توبہ سے پہلے بہت بڑے شرابی تھے کیا تھے پہلے بہت شراب پیتے تھے آپ ایک مرتبہ شراب کے نشے میں اور مستی کے عالم میں کہیں جا رہے تھے شراب پی کر آپ نے کاغس کا ٹکڑا دیکھا تو اسے عدد کے ساتھ اٹھا لیا کہا میں گناہ گار اور یہ اللہ کا نام زمین پر پڑھا رہے اٹھا کر اسے لائے اور اس کو ساپ کیا اس میں اتر لگایا پھر اسے بلند جگہ پر رکھ کر فرمایا کہ تیرا مقام وہ نہیں بلکہ تیرا مقام یہ جگہ ہے اللہ کا نام لکھا ہے اللہ کا نام بلند جگہ پہنی چاہیے زمین پر نہیں زمین پر اس کا نام پڑھا ہو یہ دوارہ نہیں اسی ذات ایک گزر نے خواب میں سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے جاؤ بشر سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معتر کیا ایتر لگایا ساپ کیا بلند مقام پر رکھا اس کی تعظیم کی اسے بلند جگہ پر رکھا ہم بھی تم کو پاک کریں گے اور دنیا اور آخرت میں تمہیں بزرگی عطا فرمائیں گے ان بزرگ نے دل میں سوچا کہ بشر تو ایک شرابی آدمی ہے کہا اس کے بارے میں ایسا ہوگا تو شاید خواب میں گلت دیکھا میں تو دوسرے روز پھر خواب وہی آیا پھر تیسرے مرتبہ وہی خواب نظر آیا یہ ہمارا پیغام بشر ہی کی طرف ہے جاؤ انہیں ہمارا پیغام پہنچا دو چنانچہ صبح ہوئی وہ بزرگ حضرت بشر کی تلاش میں نکل پڑے ان کو پتا چلا کہ وہ شراب کی مہفل میں بیٹھے ہیں تو وہی پہنچے اور بشر کا آواز دی لوگوں نے بتایا وہ تو شراب کے نشے میں بے ہوش پڑے ہیں انہوں نے کہا تم لوگ اسے جا کر کسی طرح یہ بات سنا دو کہ وقت کا بزرگ نیک شخص پر حضرت تم سے ملنے آیا ہے اللہ کا سلام لے کر آیا ہے تو جب جا کر بتایا بشر سے کہ تم سے ملنے پھلا بزرگ آئے ہیں اور اللہ کا سلام لے کر آئے ہیں تو ننگے پاؤں بیٹھے تو ننگے پاؤں ہی وہ بھاگ کڑے ہوئے یہ بتاؤ ہم گناہ گار اور اللہ کا سلام اور وقت کا پرہیز گار بزرگ تشریف لائیں تو جب پہنچے تو یہ بات بتائی گئی کی مشاہدہ حق کے گلبہ کی شدت سے ننگے پاؤں رہنے لگے کبھی جوتا پاؤں میں نہ پہنا اسی لیے آپ کو حافی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یعنی مشہور ہو گئے ننگے پاؤں رہنے والے کو کہتے ہیں تو دیکھا آپ نے بسم اللہ کی برکت سے شراب سے توبہ کر لی اور بزرگی مل گئی سبحان اللہ اللہ کی نام کی تعظیم کرنے کی اتنی بڑی فضیلتیں ہیں اللہ تعالی ہم سبھی کو اللہ اپنی محبت اپنے محبوب کی محبت اور اپنے محبوب کے محبوب کی محبت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ دعوی کہ جو کچھ بتانے یا سمجھانے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اپنے فضل وکرم سے محب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ